جسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان سٹاک نیٹک امید ہے کہ آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے اور آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اچھا گزرا ہوگا بہت سارے چہروں پر مسکراہٹے آئیں ہوں گی اور کچھ امید بندی ہوگی کچھ یاد کر رہے ہوں گے ہماری کل کی ویڈیو کو جس میں ہم نے ڈبل ٹاپ اور ڈبل باٹم کو ڈسکس کیا تھا اور چلیں بہرحال دیکھتے ہیں مارکٹ کی کیا صورتحال ہے اور کیا اس سے ہمیں کوئی اپنی پلیننگ میں تبدیلی کرنی چاہیے یا کہ ہمیں اپنی جو پرانی سٹریٹیجی ہے اسی کو ہی کیریون کرنا چاہیے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے یار ان تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر رکھا ہے یہ جی ہمارا چینل جنہوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا شکریہ بہت میربانی آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں آج کیا ہوا آج جو ہے وہ مارکٹ نے ماشاءاللہ 572 پوائنٹس ڈالے میرا خیال ہے کہ اس کو 572 نہیں بلکہ اس کو 600 پوائنٹس کنسیڈر کرنا چاہیے مارکٹ نے آج 600 پوائنٹس ڈالے ہیں اور مارکٹ کے اندر کل جو تھا وہ والیوم بہت کام تھا لیکن چلیں پچاس پوائنٹس کل بھی تھے لیکن آج پوائنٹس بھی پڑے آج مارکٹ میں والیوم بھی اچھا تھا کچھ جو ہے وہ بھاگ دوڑ ہوتی ہوئی جو ہے وہ مارکٹ میں نظر آئی اس میں دو تین وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے جو اپنی تاریخ دی ہے وہ مارچ کی دی ہے اور مارچ کی بھی تئیس تاریخ دی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک مثال دی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ وہ آگے ڈیس 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 جو ان لوگوں کو پتا ہے وہ میں اس مثال اتنی اچھی نہیں ہے اس لیے وہ میں پوری نہیں بتا رہا تو وہ یہ بات ہے کہ وہ تئیس مارچ ہوگا پھر وہ جائیں گے پھر وہ کچھ ہوگا تو جو انویسٹر ہوتا نا یہ بڑا یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اگر آپ کو یا اگر آپ کو پتا ہو میرا خیال ہے یقینا ہمارے دوستوں کو پتا ہوگا ایک پتا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چوئی موئی مجھے اس کا ریال نام نہیں پتا یہ کہ ان کے جانے نہیں پتا ایک پتا ایک پودا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں چوئی موئی اس کے پتوں کو جب ہاتھ لگائیں تو وہ مرچہ آ جاتا ہے تو پی ڈی ایم جو ہے نا وہ آج کل جو ہے نا وہ بیسیکلی چوئی موئی بنی ہوئی ہے کہ وہ یہ نہ ہی کرنے والی بات ہوئی نا کہ نہ ہاتھ لگائیں نہ کچھ ہو تو یہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انویسٹر جو ہوتا نا بیسیکلی انویسٹر آپ سمجھ سمجھ لیجئے کہ وہ بھی نا ایک طرح کا چوئی موئی ہوتا ہے کہ اس کو فورا جب کہیں سے کچھ نیوز ملتی ہے تو اس کا وہ فورا ریاکٹ کرتا ہے تو آج بہرحال پی ڈی ایم کا جو لاؤنگ مارچ نہ کرنے کا ارادہ ہے اس کا ایک ایمپیکٹ جو ہے وہ مارکٹ میں دیکھنے کو ملا اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ شاید حالات جو ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے شاید انہیں کچھ تھوڑی سی بہتری نظر آ رہی ہو تو یہ جو ایک پوزیٹیوٹی تھی اس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر آج ہمیں ایک اپ سائیڈ موف جو ہے وہ دیکھنے کو ملی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آل شیئر میں کیا ہوا آل شیئر میں چار سو پوائنٹس کا اضافہ ہے بہت اچھا اضافہ ہے بہت اچھا اضافہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کیڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو تین سو نوے پوائنٹس ہے لیکن ہماری طرف سے آپ چار سو سمجھے اچھے پوائنٹس ہیں آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ کم ای تھرٹی کیا کہتا ہے دیکھ اگین کم ای تھرٹی کے اندر بھی تقریباً بارہ سو پوائنٹس کا اضافہ ہے حالانکہ ہے تو گیارہ سو اکیس لیکن چلیں اسی میری طرف سے ڈال لیں بارہ سو پوائنٹس کا اضافہ ہے اچھی موو ہے لیکن ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اب ہونا کیا چاہیے دیکھیں ہماری سٹرٹیجی جو ہے اگر میں آپ کو بتاتا ہوں جو دوست احبا میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اس چیز کو سیکنڈ کرتے ہیں ہر بار کبھی بھی کسی نے اس چیز کو ایسا نہیں کہا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر یہ بات کی اور ہمیں یہ بات کی کبھی ایسا نہیں ہے والحمدللہ وہ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں ہماری سٹرٹیجی سر ابھی بھی سیلنگ کی ہے ہم سیل کریں گے ہم بائن نہیں کریں گے ہاں کریں گے لیکن اس کی کوانٹیٹی یا اس کے اندر اگریسیونس نہیں ہوگی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ جس کو کہتے ہیں نا خانہ پوری کرنا اس طرح کی ہماری بائنگ ہوگی بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ لیکن زیادہ جو ہمارا کانسنٹریٹ ہوگا وہ سیلنگ پر ہوگا سے آپ اختلاف فرمائیے وہ آپ کا جمہوری حق ہے لیکن ہمارا بھی بائن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں بائن کریں گے تو بڑا وہ کیا کہتے ہیں چھانک وہ کیا کہتے ہیں نی چھانٹ پٹک کر مجھے وہ اردو کا لفظ نہیں یار جو ہے نا وہ ذہن میں آرہا سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہ ہم بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بائنگ کریں گے زیادہ تر ہمارا کانسنٹریٹ جو ہے وہ سیلنگ پر ہوگا آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ سرکٹ بریکر میں آج کیا ہوا ٹی آر جی جو ہے وہ تو مارکٹ کھلتے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اپر کیپ ہوا لیکن ما شاء اللہ آج بھی سولہ کمپنیز جو ہیں وہ اپر کیپ ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے یونٹی ٹی آر جی ٹی پی ال اوکٹوپس بھی ہوا نیٹ سول کوہ نور انرجی یہ کہ کوہ نور انرجی نے تو آج کمال نہیں کر دیا جو میرا خیال ہے کچھ ستر پرسنٹ کا دنہوں نے ڈیویڈن ناوز کر دیا اتنے کا تو یہ شیئر نہیں ہے تو چلیں برحال اچھی بات ہے سینچری بورڈ ہوا ایونسین ہوا ویری گوڈ بہت اچھے اور بڑے شیئرز جو ہیں روشن پیکیجز ہوا اچھے والیوم کے ساتھ چیزیں اوپر گئی ہیں بہت اچھی بات ہے ایک مارکٹ کو جو ہے وہ پوزیٹیوٹی ملی ہے اور یار یہ ملنی چاہیے یہ ہاں ایک اپ بھی ہوا یار نظر شاید کمزور ہو گئی ہے یہ بیچارہ رہ گیا تھا آگے چلتے ہیں اور لور کیپ کی بات کرتے ہیں لور کیپ میں کچھ نہیں ہے زیرو سمجھیں آپ آج کے دن آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گرافیکل ویو کیا کہتا ہے گرافیکل ویو میں ٹیکنالوجی سیکٹر ابھی بھی لیڈ کی ہوئے ہیں اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے ٹی آر جی اس میں ہے ایوینسی آن اس میں ہے ٹی پی ایل اس میں ہے نیٹ سول اس میں ہے تو چار پانچ کمپنیز جو اپر کیپ ہوئی ہیں وہ ساری ٹیکنالوجی سیکٹر سے ہیں تو جب ٹیکنالوجی سیکٹر سے ہیں تو اس کا تو اوپر رہنا بنتا ہے انجنرنگ سیکٹر سب سے لاسٹ پہ ہے کمرشل بینکس بھی ہیں سیمنٹ سیکٹر بھی ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن بھی ہے آج پی پی ایل اور او جی ڈی سی ایل میں بھی اچھی موف تھی ریفائنریز بھی ہیں دیکھئے ریفائنریز اور او جی ڈی سی ایل کا جہاں تک تعلق ہے یہاں یہ جو آئل اینڈ ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں اس کے حوالے سے کچھ ایک بات جو تھی وہ میں کرنا چاہ رہا تھا پی آر یہ دیکھئے کہ یہ دونوں کے دونوں سیکٹر جو ہیں یہ میں نے دو تین دن پہلے ایک بات کی تھی ان کو شاید آپ نے غور سے نہیں غور سے تو خیر آپ سنا ہوگا میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دیکھئے آئل پرائسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکٹ میں کم ہوئی ہیں تو جب کسی چیز کی پرائسز کم ہوتی ہیں تو اس کی یوٹلائزیشن میں اضافہ ہوتا ہے تو جب یوٹلائزیشن میں اضافہ ہوگا تو سر وہ کس نے پورا کرنا ہے باہر سے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ رو آئل ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ریفائنڈ آئل نہیں ہوتا ریفائنڈ تو انہوں نے اس کو کرنا ہوتا ہے ہماری ریفائنریز نے تو اس لیے جب آگے ڈیمانڈ بڑھے گی تو بھئیہ تو ریفائنریز کا بھی گھومے گا تو اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیکٹرین کیا کریں اور تھوڑا سا ان کے اوپر نہ وہ کیا کہتے ہیں سٹریس دیا کریں سوچا کریں کہ یہ چیز کس کے ساتھ لنکڈ ہو رہی ہے آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور ٹاپ ٹن سیمبلز میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ وولیم ٹیلی کے اندر آج لگا ورڈ کال کو یہ کاٹ گیا اب دیکھئے کل جب ہم نے دیکھا تھا تو وولیم جو تھا وہ پانچ دس ملین کے ساتھ ساتھ اس سے اوپر نہیں جا رہا تھا لیکن آج دیکھیں پچیس ملین کا وولیم تو ٹیلی کے اندر ہے ٹی پیل پروپرٹیز کے اندر پندرہ ملین کا ہے ٹریٹ کے اندر بھی تقریبا پندرہ ملین ہے ہیسکول کے اندر تقریبا بارہ ملین ہے یونٹی کے اندر تقریبا دس ملین ہے تو ان سب کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں فیکٹرین کرتے ہیں تو بہرحال چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں کہ آج وولیم اچھا تھا بھاگ دور اچھی تھی آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ کینڈل کیا کہتی ہے دیکھیں کینڈل کی بات کریں تو کینڈل جو ہے آج کی اچھی کینڈل ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی آج کی جو کینڈل ہے وہ اچھی کینڈل ہے اور گزشتہ دنوں کی جو دو کینڈلز بن رہی تھی دونوں دنوں کی وہ ان کے اندر جو تھی وہ ایک انسرٹینٹی تھی جس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ پکچر کلیر نہیں تھی کے معاملات کس طرف جا سکتے ہیں لیکن آج کم از کم تھوڑی سی پکچر واضح ہوئی ہے اور مارکٹ نے اپ سائیڈ موف جو ہے وہ ہمیں دکھائی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو کہ گزشتہ میری دو تین چار ویڈیوز کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ تین تالیس ہزار کا لیول سر ہمارا سٹاپ لاؤس ہے یعنی کہ میری طرف سے یہ اپنے جو دو سباب ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں میں نے اپنے یوٹیوب کی ویڈیو کے تھم نیل کے اوپر بھی لکھ دیا تھا کہ 43K is a stop loss کہ اس سے نیچے اگر مارکٹ گرتی ہے تو پھر کافی زیادہ disaster ہو سکتا ہے تو بہرحال مارکٹ کی مہربان نہیں ہے کہ وہ اس سے نیچے نہیں گئی اور یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اگر ہم discuss کر لیں تو شاید ہمیں کچھ ایک دو چیزیں اور سمجھنے کا موقع ملے ایک تو آج مارکٹ کی جو closing ہے اس کو ذرا تھوڑا سا دوبارہ سے ہمیں دیکھنا پڑے گا دیکھیں اب یہ غور فرمائیے کہ یار ایک تو یہ عدسہ جو ہے نا آجا بھئی نہیں آرہا چلو رہنا دیتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ جو میں نے ریڈ کلر کا نشان لگایا ہے اگر آپ یہ غور فرمائیے تو یہ exactly جو ہے وہ مارکٹ کی جو آج کی closing ہے یہ بالکل اس جگہ پر آکے ہوئی ہے کہ جہاں پر ہم نے ایک resistance لگا رکھی ہے جو کہ 43,900 کی ہے مارکٹ نے exactly اس کے قریب جا کے جو ہے وہ closing دی ہے تو یہ بھی ایک بہت important level ہے دیکھئے یہ جو اکثر ہم لوگ میں یا میرے دوستہ باپ جو ویڈیوز مناتے ہیں ہم ہر level کو important کہا رہے ہوتے ہیں ہر level کو important کہا رہے ہوتے ہیں وہ سننے والے بھی کہتے ہیں یار اچھا سارے level important ہے تو پھر ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہوتی یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب یہ ذرا بات غور سے سن لیجئے گا کہ یہ جو ہم important important کی رٹ لگائے رکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ کیا ہوتا ہے فائدہ سر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی selling کرنی ہے یا آپ نے کسی چیز کی buying کرنی ہے تو آپ اس level کو consider کر لیں مثال کے طور پر اگر کسی صاحب نے اگر کسی صاحب کے پاس اس نے 42,800 کے قریب اس نے فرض کیجئے یا 43,000 پر اس نے کچھ buy کیا تھا ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں جی کہ اگلا جو resistance level ہے وہ 43,900 کا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس resistance پر تھوڑی سی تھوڑا سا profit کٹ کے جیم میں ڈال لیں اب میرا خیال آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم یہ important important کیوں کہتے ہیں اسی طرح سے اگر market گرتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ next level بڑا important ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس level پر market گرے تو تھوڑی سی buying کر کے جیم میں ڈال لیں hopefully آج آپ کو یہ جو ہماری rate لگی ہوتی ہے important important level کی اس سے کچھ تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ نے index کے ساتھ shares کو کس طرح سے نتھی کرنا ہے اور کس طرح سے اس میں سے profit نکالنا ہے اور کس طرح سے آپ نے buying ڈال لیں ٹھیک ہے سر آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں جی اور یار یہ اصل میں دو تین software جو میں نے download کی ہیں یہ ابھی نئے نئے ہیں اس لیے ہاتھ ری سٹ ہو ابھی ان کے اوپر ہو جائے گا انشاءاللہ آگے چلیں جی اور دیکھتے ہیں ابھی باقی اچھا ایک اور بات مجھے یاد آگئی آج وہ اسی میں بھی میں discuss کرتا چلوں گا کچھ دوستوں نے مجھے بھیجا تھا کہ وہ ادھر ادھر کی لائنیں بہت زیادہ لگی تھی یار ہر ہر کینڈل کے اوپر لائن نہیں لگائی جا سکتی ہر کینڈل کو لیول کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اس لیے ہر کینڈل لیول نہیں ہوتی یہ ایک question تھا اس کا میں نے جواب دے دیا آگے چلتے ہیں جی اور RSI کی بات کرتے ہیں RSI کا کل ہم نے کہا تھا کہ یہ double bottom بنا ہے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے اب کیا ہوا یہاں پر آپ ایک trend line بنا سکتے ہیں جو کہ RSI کے لیے ہوگی اور RSI کے لیے trend line ہوگی fishing this one یہ RSI کی trend line ہے اگر market جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہوئی اپنی مرضی سے بغیر کسی کے کہے اگر market جو ہے وہ یہاں سے ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتی ہے تو یقیناً اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ یہاں سے RSI اٹھے and then کیا ہو کہ وہ آپ کے اس line کو cross کر جائے اگر یہ trend line کو RSI cross کر جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر RSI کا 50 پر جانا بنتا ہے اور جب RSI جو ہے وہ 50 پر جائے گی تو market بھی یقیناً جو ہے وہ اس میں 1000 پوائنٹس کا مزید اضافہ ہو چکا ہوگا تو RSI والے دوست اخباب جن کو میں نے کل بھی مشورہ دیا تھا کہ سر آپ کی بائی کی کال جن ریٹ ہو گئی اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا آگے چلتے ہیں اور mac ڈی کو دیکھتے ہیں کہ mac ڈی کیا کہتا ہے mac ڈی کی بات کریں تو mac کی کال جن ریٹ نہیں ہوئی لیکن mac کے اندر ایک اچھی بات جو ہے وہ دیکھنے میں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو نیگٹیو ہسٹوگرامز ہیں جو یہ نیگٹیو ہسٹوگرامز کیونکہ یہ نیچے کی طرف ہے زیرو سے نیچے ہوں گے تو نیگٹیویٹی ہوتی ہے زیرو پر ہوں گے تو نیوٹرل زیرو سے اوپر ہوں گے تو پوزیٹیو تو لہٰذا یہاں پر اس کے جو ہسٹوگرامز ہیں ان کی جسامت ہے اس میں کمی واقعہ ہو رہی ہے تو کمی واقعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ کے چانسز ہیں کہ وہ نیوٹرل زون کی طرف چلی جائے لیکن ابھی تک اس نے بائی کی کال جنریٹ نہیں کی جو لوگ ایمی 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 گزارش کرتے چلیں کہ سر دیکھئے مارکٹ کا جو ٹرنڈ ہے اگر وہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا مارکٹ کا ٹرنڈ پوزیٹیو ہو چکا ہے تو سر ہماری طرف سے سفید آنسر ہے اور سفید آنسر یہ ہے کہ نو مارکٹ کا ٹرنڈ نہیں ہوا خوش رہیں آباد رہیں یار وہ اس دن میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ تھوڑا سا دوستوں سے فیڈ بیک دیجئے گا اور جب چند دوست ہمارے ایسے ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں ہماری بیل بجا کے بتا کے جاتے ہیں کہ نہیں سر وہ کیا کمنٹ صاحب نے بند کر دی ہیں تو کوئی بات نہیں بقاعدہ ویٹس اپ وائس میسیج چھوڑے بتایا کہ جی کیا پوزیشن ہے تو ان کے مشکور ہے سر ہم تو آپ کی بھی میربانی ہے فیڈبیک دیتے رہا کریں شکوی شکایات بھی چلتے رہتے ہیں خوش رہے آباد رہے پلاننگ کریں مارکٹ کی مارکٹ میں سے یہ مارکٹ آپ کو موو دے گی میں نے اپنے کلائنٹ سے بھی یہی کہہ رکھا ہے مارکٹ آپ کو موو دے گی پندرہ پندرتان پندرہ